بسم اللہ الرحمن الرحیم نائی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے بہن اور بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ بھاگ آپ کے تمام بریشان ہی ہیں دکھ تکلیفے ختم کر دیں اور آپ کے تمام سکیرہ کبیرہ کو معاف کریں اللہ کہا گا آپ کے والدین کو اور آپ کے پورے گھر والا کو صحتیابی عطا فرمائیں اور عملیات کی دنیا میں آپ کو کامیاب کریں میں نے بہت سے امام مقلعات کے آپ کو بتائیں اور آنے والی ویڈیو میں بھی انشاءاللہ بہت پیارے پیارے اور اچھے اچھی عمل میں آپ کو بتاؤں گی لیکن آپ کو ہر چیز بتا دی گئی ہے ٹھیک ہے آپ کو ہر طریقے سے سمجھا دیا گیا ہے آپ لازمان بور کر کے ضرور سن لیجئے گا اس کے بعد جو میں آپ ویڈیو کے ساتھ شیئر کروں گی یا ویڈیو میں آپ کو بناؤں گی بہت ہی نایاب بہت اعلی قسم کی ویڈیو ہے اس کے کچھ پارٹس ہوں گے آپ لوگوں کی ہی وجہ سے یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے تاکہ آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ امیاد کی دنیا کیا ہے مکمل تفصیل کے ساتھ آپ کو بتایا جائے گا کس کس چیزوں کی آپ کو ضرورت ہے اور کیا کیا آپ کے لیے بہتر ہے ہمیشہ جب بھی آپ عمل کرنے بیٹھیں پہلے تو اس کی زکاعت ادا کریں زکاعت کا طریقہ یا اجازت کا طریقہ آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ اجازت کیسے لینے ہیں نمبر دو جب بھی آپ اجازت کے لیے کسی کو کھانا کھلاتے ہیں یا کسی کو آپ بتاتے ہیں کسی کاری کو یا پھر آپ چینی کا استعمال کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ نفل دو ادا کر کے اپنی عمل کے لیے دعا کیا کریں اس کے بعد آپ جس دن بھی نو چندی جمعیرات کو آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے پانچ دیئے لینے ہیں اور بزرگان دین کے نام کے پائیتن جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ حضرت علی اور حسن حسین یہ پائیتن ہیں ان کے نام لے کر پھر صحابہ اکرام کے نام یا صحابہ اکرام کا نام لے کر اور حضرت غوث پاک رحمت اللہ علی جو بزرگان دین ہیں ان کے گیارہ مرید ہیں ان سب کو آپ سلام کریں یا السلام علیکم اور دعا کریں کہ ہماری آپ مدد فرمائیں ساتھ میں کچھ مٹھائی رکھ لیا کریں سفید رنگیں مٹھائی عمل شروع کرنے سے پہلے یہ ضرور کیا کریں کچھ دروش شریف الحمدو شریف پول شریف آیت القرصی پڑھ کے ان کی روحوں کو ضرور بکشایا کریں کیونکہ تاکہ موقعات آپ کی مدد کریں اور اس کے بعد موقعوں کے لیے ان کے لیے بھی دعا کیا کریں اور ان سے گزارش کیا کریں کہ آپ جس موقع کے لیے ہم دعا کر رہے ہیں یا پڑھائی کر رہے ہیں تو وہ لازمان ہمارے پاس آ جائیں نمبر تین جب آپ عمل شروع کرنے لگیں تو رجالی غائب کو اسلام کیا کریں جو سکرین کے اوپر چل رہا ہے وہ لازمان آپ نے کرنا ہے رجالی غائب کو اسلام لازمان ہے ٹھیک ہے وہ بھی سکرین سے آپ نوٹ کر سکتے ہیں وہاں سے سکرین کے اوپر ایک پکس چل رہی ہے اس کے اندر رجالی غائب کو اسلام کرنے کا طریقہ ہے اور بزرگانے دین کو اسلام کرنے کا طریقہ ہے اور رجت کا پہلے آپ نے رجالی غائب کو اسلام کرنا ہے پھر بزرگ بہن دین کو اسلام کرنا ہے اور پھر ریجت کی دعا پڑھنی ہے تین مرتبہ ریجت کی دعا بھی جو ہے سکرین کے پر چل رہی ہے ریجت کیا ہے اس کے بارے میں تفصیل سے آپ کو آنی بارے ویڈیو میں بتا دیا جائے گا وہ آپ لازمان دیکھ لیجئے گا ان چاروں پانچوں کو کرنے کے بعد آپ حسار قائم کریں مضبوط حسار میں نے آپ کو بتا دیا ہے اسی ویڈیو میں ایک اور حسار میں آپ کو بتاتی جاتی ہوں دروش شریف سات مرتبہ آیت الکرسی سات مرتبہ تین مرتبہ الحمدل شریف تین مرتبہ چاروں کل اور اس کے بعد آپ نے کیا کہنا ہے بسم اللہ وحمن الرحیم لا الہ الا اللہ گرد با گرد ہزار در ہزار گرد با گرد ہزار در ہزار حسار بستم حسار بستم کفر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سے سنویں دوبارہ سنویں جو میں نے آپ کو حسار بتایا ہے ہر جو مقلات کے خاص کر آپ جب عمل کرتے ہیں پری کے کرتے ہیں یا حمزاد کے کرتے ہیں تو یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے یہ طریقہ ضرور آزمانیہ کریں یا حسار انگلی کے پر پھوک مار کے خود کے پر پھوک مار کے تو حسار قائم کیا کریں حسار اتنے کھولا ہونا چاہئے تاکہ آپ اس میں اچھی طرح چل پھر سکیں دوبارہ اور سے سنویں آیت دروشیف سات مرتبہ آیت القرصی سات مرتبہ الحمدلشیف سور فاتحہ تین مرتبہ چاروں کو تین مرتبہ اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ وخمان الرحیم لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حسار کے بارے میں بتا رہی ہو ایک غلطی کی ایک ذرہ کی بھی گنجائش نہیں ہے تو پورچہ سنیں بسم اللہ وخمان الرحیم لا الہ الا اللہ گرد با گرد ہزار با ہزار حسار بستم قفل قفل رسول اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نازمن لینا ہے آخر میں پھر آپ نے پھوک مار لینا ہے انگلی پر لپٹی پر آپ نے چھوری پر جس جگہ آپ نے حسار کرنا ہے آپ نے نازمن کر کے پھوک مار کے حسار کو کراس کر کے تو اپنے آس پاس تو پھر بیٹھنا ہے بیج میں ہر چیز آپ کے پاس ہو اگر آپ کو پڑھائی میں بیاس لگتی ہے پانی آپ کے پاس ہو ہر چیز آپ کے پاس ہو جب بھی موقعہ حاضر ہوں شرائط سوچ سمجھ کے پہنے کریں اگر موقع سے پہلے پوچھیں آپ کیا شرائط رکھنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے ان سے شرائط پوچھیں انہیں کے ایک گھنٹے بعد آئیں ایک گھنٹے بعد وہ پورے ایک گھنٹے بعد آئیں گے تو آپ اپنے شرائط اس حساب سے سوچ سمجھ کے رکھ لیجئے گا اگر آپ فورا شرائط نہیں رکھ سکتے تو ان سے کچھ ٹائم دے لیجئے گا کہ ہم شرائط سوچ سمجھ کے رکھیں گے ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں اگر جب بھی عملیات کے دنیا میں آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ پیش آئیں کسی بھی لائف کمرٹس نہیں کرنے لائف کمرٹس کبھی بھی نہیں کرنے بس آپ ہمیں بتا دیں کہ آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ پیش آ رہا ہے یا کوئی وجہ پیش آ رہی ہے تشانی ہوتی ہے یا کوئی عملیات کے دنیا میں کچھ محسوس ہوتا ہے تو آپ نے صرف اپنے استاد سے ہی بات کرنی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور کسی سے بھی نہیں آپ بات کریں گے یا نہیں بتائیں گے ٹھیک ہے اس بات کا خاص خیال رکھا کریں خاص کر لیڈیز جو انسی ہیں ان کے لئے تو کہتی ہوں کہ وہ ان کو تو جھوٹ سے مجھے نفرت ہے جھوٹ نہیں بولیں گے آپ جب نمبر آپ اپنا دیں گے کال کی جائے گے لیکن اگر لیڈیز کا نمبر ہے تو لیڈیز ہی ہونی چاہیے ٹھیک ہے ورنہ عمل کی اجازت بھی نہیں ملے گی ورنہ ہی ان کی مدد کی جائے گی اسے کے ساتھ اجازت چاہتے ہوں تمام ویڈیو میں نے اچھے طریقے سے آپ کو سمجھا دیا سکرین کے پر بھی تمام بکس چل رہی ہے آپ وہاں سے بھی ریجت کی دعا اور تمام دوسرے دعائیں اتار کے اپنے پاس رکھ لیں عمل شروع کریں نوچندی جمعیرات کو شروع کریں انشاءاللہ عمل میں ضرور کامیابی ہوگی عداب حاضرات شرائب اور پرخیز کے ساتھ پرخیز چلال جمعری جس ہوڑیو میں کہا جاتا ہے اس میں لازم ہوتا ہے لازم کرنا ہے اسے کے ساتھ اجازت دیجئے اپنا بہت زیادہ خیال لکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اور جس طرح جس طرح تفصیلیں بتاتے جاتے ہیں اس طرح ہی کیلئے گا ردو بڑھل کرنے کی کوشش نہ کیا کریں کیونکہ جیسے آپ ردو بڑھل کریں گے اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ اپنا خیال لکھئے گا چینل کو سسکرائب کنال نہ پھلے گا یہ آنے والی ویڈیو کو انتظار کیجئے گا انشاءاللہ آنے والی ویڈیو حاضرات موقع شہادت کی ہیں انشاءاللہ یہ آپ کے ساتھ ضرور پیش کی جائیں گے اجازے دیں اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ پرہیز گوشت مچھلی انڈا دودھ دہیں لسن پیاز یہ سب سے پرہیز کریں اور ہستے ذائقہ سرکہ میوہ پھل ہر قسم کا نشہ ہم بستری جنابت سر کے بار کٹوانا موزے غیر کے بستر پر سونا جانوروں کی خال سے بنی ہوئی کسی چیز کا استعمال کرنا جسم کا جسم سے چھونا دودھ سے بنی ہوئی ہر چیز کا استعمال پرہیز میں آتا ہے ان سب چیزوں کا استعمال آپ نے نہیں کرنا اور یہاں تک کہ جو پرہیز جلالی وہ جمالی ہے اس میں کسی قسم کی جو اشیاء ہیں جو انسان کے استعمال میں ہیں جیسے روئی جیسے جرسی اگر لیدرگی بنی ہوئے تو بلکل نہیں پہننی موزے جو لیدرگی بنی ہے وہ بھی نہیں پہننے جو جانوروں کے خال سے جو بھی چیز استعمال ہوگی یا بنی ہوگی یا جو گھی بھی ہوگا چکنائی کھانا گوشت ہر قسم کا جو بھی جانوروں کے استعمال کی بنی ہوئی چیزیں وہ آپ استعمال نہیں کریں گے اگر پھر بھی میری جلالی جمالی کے پرہیز کی سمجھ نہیں آتے تو میں نے بہت تفصیل سے دونوں ویڈیو بنائی ہیں جلالی اور جمالی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کھا گیا سکتے ہیں کہوے سے روٹی جب عمل کریں کہوے سے روٹی کھائیں پانی چاول ابلے ہوئے اور دال مسور اور ابلہ ہوا مطلب یہ کہوہ ہو کچھا کہوہ نہ ہو پانی کے اندر اس کو اچھی طرح پتی کو جوش دلائے ہو پتہ والے سبزییں کھا سکتے ہیں وہ بھی ابال کر اس کے اندر کوئی ایسا مسالہ نہ ڈالا ہو ٹھیک ہے گرم مسالہ نہ ڈالا ہو بلکل لائٹ صرف تھوڑا سا نمک ڈال سکتے ہیں یا پھر آپ سادہ روٹی نمک کے ساتھ کھا سکتے ہیں یہ پہلی شرط ہے عمل کی شرط نمبر دو عمل شروع کرنے سے پہلے عمل کی زکاعت لازم ہے وضاحت سے بتا دیتی ہوں عمل کی زکاعت کسی غریب کو تین دن کھانا کھلائیں اور تین دن روزہ رکھیں یا پھر چھے کلو چینی ہشرات کو ڈالیں کیڑے مکوروں کو ڈالیں چھوٹیوں کو ڈالیں کسی جنگل میں یا دور جہاں پر ان کا گھر ہو یا جہاں پر وہ رہتے ہوں نمبر تین مسجد یا مدرسے میں دس کلو گندم کی جو قیمت ہوتی ہے وہ آپ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو بھی آپ دیں گے یہ قسم کا صدقہ ہے صدقہ جاریہ ہے یہ لازمہ آپ نے دینا ہے تاکہ آپ میں جو بھی آپ عمل کریں اس میں آپ کی کامیابی ہو شرائط نمبر تین عمل ہمیشہ نو چندی جمعیرات کو شروع کریں کیونکہ پہلے پہل عمل ہے تو عمل کو چاہیے یہ جو عمل کر رہا ہے اس کو چاہیے نو چندی جمعیرات کو شروع کریں اور کسی دن کو بھی عمل شروع نہ کریں ویسے تو عمل کے لیے جو بزرگانے دین ہیں انہوں نے چاند کی چورہ تاریخ گیارہ تاریخ اور نو چندی جمعیرات کا بہت ذکر کیا ہے تو ہمیشہ اگر عمل میں کسی دن کا آپ کو کہا چاہے تو اسی دن کریں اور اگر ویسے آپ عمل شروع کرنے رگے ہیں کوئی سامی تو نو چندی جمعیرات کو لازم کریں جو پہلی رفع آپ عمل کریں گے ٹھیک ہے اسلامی مہینوں کی پہلی تاریخ کے بعد جو بھی جمعیرات آتی ہے اس کو نو چندی جمعیرات کہتے ہیں اور نو چندی جمعیرات بھد کی جیسے ہی مغرب کی ازان ہوتی ہے بھد والے دن مغرب کی ازان کے بعد نو چندی جمعیرات کا وقت شروع ہو جاتا ہے اسلامی مہینے کے حساب سے ٹھیک ہے اسی طرح آپ میری جو میں نے نو چندی جمعیرات کی ویڈیو بنای ہے آپ وہ دیکھ سکتے ہیں شرائط ممبر چار عمل مکمل یقین اور کامل کے ساتھ کریں دل میں کوئی شک نہ ہو ورنہ عمل بے فائدہ ہے بے فیض ہے عمل کے پر جو یہ لوگ یقین نہیں رکھتے ہیں وہ جو کہتے ہیں ہمیں عمل کا کوئی اثر نہیں عمل غلط نہیں ہوتا آپ ہی کی کہیں نہ کہیں غلطی ہوتی ہے تو عمل کرنے سے پہلے عداب حاضرات کا بہت زیادہ خیال رکھیں عداب حاضرات کو مدی نظر رکھیں کیونکہ میں آپ کو کامیابی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ضرور ہوگی اور ہمیشہ کم از کم عمل کو تین چلو تک ضرور کیا کرے تیسرے چلے الحمدللہ آپ کوئی غلطی نہیں کروگے تو انشاءاللہ کامیابی آپ کو ضرور ملے گی میری شرائطوں کو دیکھ کے عداب حاضرات کو دیکھ کے جو میں نے آپ کو بتائی ہے اس سے عمل کریں اور نمبر جو میں نے آپ کو پانچ بتانے لگی ہوں گوھر سے سن لیں میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ میں نے کہ آپ اگربتی جو جادوی اگربتی ہیں جو مقلعات پر یہ ہمزات اور جو ان کی حاضرات کو مطلب کہ کھیجتی ہے روحوں کو کھیجتی ہے تو ان کو ہم نے ایک حدیہ رکھا ہے اس حدیہ کے مطابق ہم سب کو دیتے ہیں مدرسے والے تو آپ بھی آپ کے لیے یہ کر دیا گیا ہے کہ آپ بھی آن لائن جو ہم سے مگوا سکتے ہیں اس کا پرسیجر میں نے پہلے بھی ویڈیو میں آپ کو بتا دیا ہے تو آپ وہاں سے دیکھ کر اس کا طریقہ گر دیکھ سکتے ہیں اور جس میں ملینی ہو وہ مگوا سکتے ہیں حاضرات میں کاجل کی بہت زیادہ ضرور ہوتی ہے تو میرے والد صاحب نے کاجل بھی لوگوں کو دیتے ہیں تو وہ کاجل ان کا نیاب کاجل ہے وہ انہوں نے ہی پڑھائی کی ہوتی ہے وہ کاجل لگانے سے الحمدللہ ضرور جو ہے حاضرات کا نظور ہوتا ہے آپ نے وہ کاجل اگر آپ نے لینا ہے تو اس پر تھوڑا سا حدیعہ ہوگا وہ مدرسے کو مل جاتا ہے تو حدیعہ آپ لازمان اپنی خوشی سے دے سکتے ہیں اور اگر آپ عمل شروع کرنا چاہتے ہیں یا آپ عمل کیا حدیعہ دینا چاہتے ہیں تو بے شک ہمارا مدرسہ آپ اس میں دے سکتے ہیں کیونکہ وہاں پر غریب لوگوں کی بچے پڑھتے ہیں تو الحمدللہ وہاں پر بھی حدیعہ لگتا ہے اگر آپ ہمارے ملک میں رہتے ہیں یا پاکستان میں رہتے ہیں تو آپ وہ حدیعہ ضرور دے سکتے ہیں اور اگر آؤٹ آف کٹری سے ہیں تو وہ بھی حدیعہ اپنی عمل کا کسی کو نہیں دینا چاہتے یا آپ کے لئے سانی پردہ کر دی ہیں جو آپ کو بتایا گیا ہے کیسے اس کی زکاہ دیتے ہیں اگر آپ نہیں دے سکتے تو آپ وہ حدیعہ ہمیں ایزی پیسے کے ذریعے اور اگر باہر ہیں تو بینک کے ذریعے وہ حدیعہ آپ ہمیں ہمارے مدرسے کو دے سکتے ہیں یہ آپ کی اپنی مرزی ہے کیونکہ اجازت کا ایک بہت بڑا عمل دخل ہوتا ہے ملیات کے دنیا میں تاکہ آپ کی مدد کی جائے اور آپ کے لئے بچوں سے دعا کی جائے تو کیا ہی اچھا ہو کہ جو بچوں سے آپ کے لئے دعا کی جاتی ہے وہی بچے آپ لوگوں کا جو دیا ہوا ست کا اجاریہ ہے یا وہ حدیعہ ہے وہ ان بچوں کے استعمال میں ہے جو آپ لوگوں کے لئے جب آپ عمل کرتے ہو ہمیں بتاتے ہو تو ہم آپ کی عمل کی دعا کرواتے ہیں تو بہت سے لوگ ہیں جو حدیعہ دیتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ بھی دینا چاہتے ہیں جو عمل کرنے سے شروع کرنے سے پہلے تو فیس بیل آپ بھی ہمارے مدرسے کو دے سکتے ہیں مدرسے کے بچوں کو سپورٹ کر سکتے ہیں اور اب میں آپ کو اپنی شائعہ نمبر چھے بتاتے ہوں عمل میں حسار کا لازم ہونا بہت ضروری ہے ورنہ خدا نخاصہ پہلے دفعہ عمل کرتے ہو روجت کا خوف اور نقصان ہوتا ہے ٹھیک ہے جن لوگوں نے تو ذکرات ادا کی جن لوگوں نے اجازت لی ہوتی ہیں وہ الحمدللہ اللہ کے حکم سے ان کی پیچھے ہم دعا کرتے ہیں ٹھیک ہے میرے والد صاحب دعا کرتے ہیں میرے مدرسے والے دعا کرتے ہیں مدرسے کی بچے دعا کرتے ہیں کیونکہ ہم مدرسے میں بھی اس چیز کی تعلیم دیتے ہیں عملیات کی تو وہ دعا کرتے ہیں ٹھیک ہے ورنہ اگر آپ کو عمل اگر آپ ہمیں بتائیں گے نہیں ہمیں کیسے پتا لگے گا کہ آپ عمل کر رہے ہیں ٹھیک ہے عمل میں حسار جو بھی آپ کو بتا جاتا ہے وہ حسار ہر عمل کے ساتھ جو بھی حسار ہے وہ لازم کریں حسار کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں سور فاتح ایک بار آیت الکرسی سات بار تین بار چاروں کل پڑھ کر کسی چاکو یا خنزر سے عمل کرنے سے پہلے وہ داہرہ کھینچ لیں اور اس حسار میں آپ بیٹھ جائیں اسی کو حسار کہتے ہیں آپ نے آپ کو بھی پھوک مارے دائرے کے پاس بھی جہاں جہاں دو دو تک پھوک مارے اور دائرے کو بھی حسار سے قائم کریں تو انشاءاللہ اللہ کی حکم سے آپ کی حفاظت رہے گی کوئی بھی چیز کوئی اگر آپ حمزاد موقعات یا پری کا عمل کرتے ہیں یا ان کو حاضر کرتے ہیں تو وہ آپ کو کبھی بھی نقصان نہیں پھنچا سکتی وہ اس دائرے میں داخل نہیں گو سکتی اس سے باہر ہی رہے گی کیونکہ یہ عمل کی جو شرائط ہیں یہ میں نے لازم آپ کو بیجی ہیں یہ ضرور سن لیں یہ ان کو کیے بغیر آپ عمل میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اب شرائط جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں وہ بھی کوئی اور سے سن لیں اگلی شرائط عمل کی دوران ہر قسم کا نشاہ چھوڑنا پڑے گا یہاں تک کہ سگرٹ پان چھالیا گھٹکا ہیروین چرز افیوم شرائط ہر قسم کی اور سوفٹ ریم ٹھیک ہے اور بیئرز ہوئی رہا ہر چیز تو وہ ناؤز بللہ یہ تو ویسی حرام چیزیں تو جو سوفٹ ریم ہوئی رہا ان کو بھی نہیں آپ نے پینا کیونکہ کیا پتہ یہ کسی مسلم نے بنائی ہو عمل میں جب جمالی جلالی پر ایس آتا ہے وہ بہت بڑا ہے اس کی ویڈیو بھی لوڈ کر دی گئی ہے ویسی بھی بتا دیا گیا اس سے بھی آپ دیکھ کر اپنی علم میں اضافہ کر کے امنیات کے دنیا میں قدم رکھ سکتے ہیں اسی کے ساتھ اگلی میں آپ کو شرائط بتا دیتی ہوں کہ جب بھی آپ نے عمل کرنا ہے تو لازم ہے کہ آپ مپس جو مکنہ بھی اسی اقل بکتی ہے اس کو ضرور جلائے میں نے پہلے بھی بتایا ہے اب دوبارہ پھر بتا رہی ہوں اس کا تھوڑا سا حدیہ ہے وہ آپ ہمیں دے کر وہ خرید سکتے ہیں اس کا حدیہ دے کر آپ کو پوسٹ کر دی جائے گی پوسٹ آپ کو ٹی سی آس کے ذریعے بھی کی جاتی ہے وہ داکت کے دور ہے تو داکت کے ذریعے بھی کر دی جاتی ہے وہ بہت سانی ہر علاقے میں جس طرح کا پرسیجر ہوتا ہے وہاں پر ان کے پتے پر لازمان پر جا دی جاتی ہے کیونکہ ہمارے مدرسے والے سب کو یا تو اسے ٹی سی آس سے دیتی ہیں یا پھر داکت کے وریے ان تک ارحمدلی اللہ پہن جاتی ہے یہ آپ لوگوں کی سہولت کے ویدہ ہے تاکہ آپ لوگوں کو نہیں پتا اگر آپ اگر وقتی لے بھی آگے لیکن آپ کو اس کا طریقہ یا اس کو بنانے کا طریقہ نہیں پتا تو وہ آپ کو بتا دیا جائے گا آپ وہاں سے جب آگر میں بتائیں گے یا آپ حدیان پوسٹ کر دیں گے یا سینٹ کر دیں گے تو فورا ادھر سے ورسے والے پوسٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور نمبر دو جو تلس مانی کاجل ہیں جس کو جیسے لگاتے حاضرات کا نزول ہو جاتا ہے ساتھ میں تلس مانی کاجل کے ساتھ ہمیں ایک تعویز دیتے ہیں تو جیسے ہی آپ اس تعویز کو جلاتے ہیں تو جو بھی آپ عمل کر رہے ہوتے ہیں اس کی فوراً حاضری لازم ہو جاتی ہے اس قاجل کے ساتھ آپ تعویز بھی ہم سینڈ کرتے ہیں وہ تعویز بھی دیا جائے گا اور وہ اپنے تعویز کو آگ میں جلانا ہے تو حاضرات کا نزول فوراً ہو جاتا ہے تو وہ تعویز ضرور ضرور جلانا پڑتا ہے یہ میں بہت آپ کو احتیاط شرائط بتائی ہیں ان سب کو پورا کرنے کے بہت عمل کریں الحمدلللہ پہلے چلے میں تھوڑی محنت ہے تھوڑا سا حدیعہ ہے اس کو خط کرنے میں آپ بھی کا فائدہ ہے آخرت میں تو آپ کو دعوز ملے گا کیونکہ بچوں کو دعا کرتے ہیں اس کے اجازت چاہتے ہوں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں جو بھی شرائط آپ کو بتا دی گئی ہیں اس کو مدد نظر رکھ کے عمل شروع کریں میں بہت حساب بگا رہی ہوں بہت سے کمیٹ سارے عمل شروع کر رہے لیکن میں ہر اپنے ویڈیو سسکرائب کریں تاکہ آنے والے تمام ویڈیو مقلات اور حمزاد اور کریوں پر ہے تو میں چاہتی ہوں اچھے اچھے اپنے علم کو آپ تک پھنچ دو اور میرے چینل کو شیئر کرنا نہ بھولی گا کیونکہ آپ کے شیئر کرنے سے ہی اور بھولا ہوگا اجازت دیجئے اپنا خیال دکھیں اللہ حافظ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے اتنی مہنہ سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ